اگر میری خون کی بھی ضرورت پڑی اگر ہمارے غلے کا نظرانہ ہمارے گردنوں کا نظرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم سبھی دیسواسی اس میں پیچھے نہیں اٹیں گے چاند دے دیں گے لیکن دستور کو نہیں ٹوٹنے جائیں گے جس کے لیے ہم زندہ ہیں جس کے لیے ہم مر جائیں گے اگر یہ قانون پاس ہوا ہماری زندگیاں خراب ہو جائیں گے ہمارے لوگ مارے جائیں گے ڈیٹنسن سینٹر میں جائیں گے مسلمان نام رکھ کر ٹیریزم کر رہا ہے آتنگواد فیل آرہا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا سر یہی تو یہ چاہ رہے ہیں اور یاد رکھو یہ ملک آدیواسیوں غریبوں پچھڑوں دلیتوں محلاؤں سے چلے آئے چلے گا اس میں برہمنیکل تھنکنگ نہیں چلے گی یہ ملک سر یہ ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرم کا بات ہے بہت بڑا کالا دن ہے کہ ایک عونرابل جج جو تھے ریٹائر ہوئے چیف جسٹیس آف انڈیا تھے گگوئی جی وہ اس سے بڑی گریما مائی والی پوشٹ مجھے نہیں لگتے ہندوستان میں کچھ ہے ایک بہت بڑا پوشٹ ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے کئی امپورٹنٹ مسئلے میں وہ جج رہے ہیں رفائل کا ایشوز تھا آپ کا بابری مسجد کا کیس تھا انہوں نے ججمنٹ دیا اور شاید ان کے یہ سرکار کو پسند آئے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ایک بہت تحفہ ملتا ہے جو کہ انہیں راجصبہ ممبر بھیج بنا کر بھیج دیا جاتا ہے سوال سر اس بات کا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ ہونے کے فوراں بعد یہ اتنا بڑا تحفہ سرکار کے کوئی جو دینے کی ضرورت پڑی یہ اتنا آخر کار سرکار خوش ہوئی ہے ان کے ڈیسیزن سے ان پہ سیکسویل ہریسمنٹ کا کیس تھا اس میں وہ کلین چھٹ پائے اس کے بعد یہ کیا ملک کس راستے پہ جا رہا ہے سر مجھے نہیں معلوم ابھی سر میں آپ کو بتاؤں فورٹین لوگ کمیشن ریپورٹ جو تھی نائنٹین فیفٹی ایٹ کی اس میں لوگ کمیشن نے کیا ریکمینڈ کیا تھا سرکار سے سرکار سے یہ ریکمینڈ کیا تھا کی جیجز کے ٹرانسفر ہونے کے بعد دو کام وہ کرتے ہیں یا تو وہ چیمبر پریکٹس کرتے ہیں یا سرکار میں کوئی نہ کوئی پتپے آسین ہو جاتے ہیں یہ چیز لوگ کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا سرکار سے کہ سپریم کورٹ کے جو جیجز ریٹائر ہوں گے ان کو بین کیا جائے وہ اس کے بعد کوئی پوشٹ نہیں ہول کریں گے اس لیے کیا تھا کہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس لالچ میں ہوں گے کہ مجھے کوئی اور پوشٹ دے دی جائے تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار کی طرف جھکے رہیں گے اور جو مقدمہ سرکار ورسز انڈیویجول کا ہوگا پرائیویٹ کا ہوگا اس میں ظاہر سی بات وہ سرکار کا پک سلدھر ہوگے اور سرکار کی طرف وہ ڈیفیزن جا سکتا ہے سر اس کو نہیں مانا گیا اللہ کمیشن ریپورٹ کو اور ریجیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد پورا احتیاس رہا ہے کوئی ایک نہیں دسیوں ایسے انگزامپل ہیں کہ جیجز کے ریٹائرمنٹ کے بعد جنہوں نے سرکار کے لیے کچھ حلکہ کام کیا ہو یا کچھ سرکار کو خوش کیا ہو اس کے بعد انہوں نے پوشٹ ملا یا تو وہ الیکشن لڑ گئے یا تو خود ریٹائرمنٹ دے کے سرکار میں آگئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈن بتاؤ جسٹیس ہیدائیت اللہ صاحب تھے سپریم فورٹ کے انہوں نے اپنے لاشٹ ہیرنگ میں پریوی پرس کا کیس کیا نامہ انٹرٹین کر رہے تھے اس میں اندرہ گادی کی گورنمنٹ تھی اندرہ گادی اس کے وہ بہت بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا اس میں جو کوئین تھی پرس کا کیس تھا وہ کیس بیٹیس ڈومینیٹ تھے انڈیا میں تب کا تھا ہیدائیت اللہ صاحب کو یہ سننے میں آیا کہ سرکار ان کا نام کرنا چاہ رہی ہے تو پھر یہ مطلب گندرہ گادی کا گورنمنٹ تھا تو وہ خواب دکھائے جا رہے تھے کہ پریوی پرس کا جو ججمنٹ ہو وہ جسٹیس ہیدائیت اللہ صاحب سرکار کی طرف کر دے تو جسٹیس ہیدائیت اللہ صاحب نے کیا کہا کہ یہ میرے زندگی کا آخری ججمنٹ ہے تم مجھے میرے آنکھوں کے سامنے جنب بھی لاکے رکھ دو سورگ بھی لاکے دے دو تو جسٹیس ہیدائیت اللہ کو جو ڈیسیزن دینا ہوگا وہ انصاف کے بنیاد پر دیں گے جو بھی غلط ہوگا اس کے خلاف وہ ڈیسیزن جائے گا اور آخیر کارونوں نے ڈیسیزن دیا اس کے خلاف جو غلط تھا اور آخیر میں انہیں ورلڈ کورٹ کا پھر تحفہ بھی نہیں دیا گیا وہ تو بہت دنوں کے بعد اس دیس کے صدر جمہوریہ بنے راشتپتی بنے یہ کیسا دن آگیا ہندوستان کو ہم لوگوں کو دیکھنے کے لئے اگر ایک جج کی انڈیپنڈنسی اور یہی جسٹیس گوگوئی صاحب تھے کہ کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ کے تین اور ججوز کے ساتھ باہر نکل کر یہ بولا تھا کہ اس ملک کا لوگتندر خطرے میں ہے جو چیف جسٹیس اس وقت کے موجودہ چیف جسٹیس ہے جسٹیس دیپاک میشرا ان کے خلاف کہا تھا کہ انہوں نے کام صحیح نہیں کر رہے ہیں لوگتندر کے لئے غلط کام کر رہے ہیں اپنے پسند کے کیسز اپنے پسند کے بنچ کو بھیج رہے ہیں تو یہ اچانک سے کون سی گھٹی پلا دی گئی کہ آپ کو لوگتندر اچھا لگ گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جا کے آپ سرکار سے ہاتھ ملاتے ہیں بابری مہجید کا کیسز دیتے ہیں رافائل کا ججمنٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ تحفہ نصیب دیے جاتا ہے ایک سوال ہے سر ہوم منسٹری نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے سارے پانچ لاکھ سے ادھیک لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں میں نے اپنے کانوں سے خود سنا جو میرے نون مسلم فرینڈز ہیں وہ یہ بولتے کہ باہر کی کوئی پرمننٹ ویزا مل جائے یا سیڈیزنسی مل جائے چلے جائیں گے چھوڑ کے افسوس میرے باپ داداؤں نے فریڈم فائٹرز نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا اس ملک کو دنیا کا سب سے بڑا لوگ تندر بنائیں گے اور اس دیس کے بچے یہ سوچیں گے کہ ہم کہیں باہر پرمننٹ سیٹل ہو جائیں وہاں کا ناغریتہ پا جائیں یہ نہیں خواب دیکھا تھا ہم نے یہ ملک کے لوگ تندر کے لیے بہت ہی بلیک دے ہے کہ ہم جس دیس میں پیدا ہوئے ہم یہاں سے اپنا ناغریتہ ترک کر کے جا کے امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بس رہے ہیں یہ کیا دن آن پڑی ہمارے ملک کو کیا ہو رہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر اس ملک کے لوگ تندر کو نہیں بچا لیں گے پھر پتا نہیں مجھے نہیں لگتا اس ملک کا کیا ہونے والا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس لوگ کے خلاف جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں یہ شاہین باگ کہلاتی ہے دلی کا اور اس شاہین باگ میں ہم ایک لوگ کے خلاف ہیں بودی جی نے اور ہمارے ہوم منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ دیش واسیوں کو اسوست کر رہا ہوں کہ وہ گھبڑائیں نہیں انارسی نہیں آئے گی ہم این پی آر میں کسی کو نقصان نہیں پہچانے والے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تک میرے پردشن کاری احتجاج کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لکھ کے دو کہ انارسی نہیں آئے گی میں آپ کو ایک فیک بتانے جا رہا ہوں کل سرکار نے ہوم منسٹر نے بی سی جوسی کے صدارت میں عدالت میں سپریم کورٹ میں یہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ اس ملک کے لئے انارسی بہت ضروری ہے ہر انسان کی آئیڈنٹیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہوں انارسی کریں گے اور عدالت سے ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ یہ جتنے پیٹیشن فائل ہیں ان سب کو ریجیکٹ کرو انارسی کی جو بیل ہے اس پر اپنا سہمتی دو اب بتاؤ کیا چاہیے یہ کہاں سے جھوٹ بول سکتے سر آپ کی میڈیا چینل میں دیکھا ہوں آپ سچا ہی دکھا رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو سیلیوٹ کر رہا ہوں لیکن اب تو سرکار جھوٹ بھی نہیں بول سکتی نا اب تو انہوں نے کل کا سر کل انڈین ایکسپریس میں آیا ہے آج کے کل انہوں نے سپریم کورٹ میں ہوم منسٹری نے سرکار کے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ انارسی اس دیش کے لئے بہت ضروری ہے لوگوں کی پہچان کرنے کے لئے کہ کون گھسپیٹیا ہے کون باہر سے آیا ہے کون دیس کا تو پھر مجھے بتاؤ یونک آئینٹیفیکیشن نمبر جس کو تم نے یہ کہا تھا ہمارا آدھار ہماری پہچان کس لئے بنایا تھا اگر تم کو پہچان کرنے کہ پھر سے ضرورت پڑ گئی ملک کا پیسہ پھر کیوں خراب کیا تھا آپ نے اس چھے سال میں ساتھ سال میں ایسی کیا باتیں ہو گئی جو ارتھے ہو ساتھ اتنا ٹوٹ گیا اور جو روپیے کی قیمت ہے لگاتا سر اب بتاؤ اچھا ٹوپک چھےڑا آپ نے ملک نے پہلی بار اپنے تیہتر سالوں کی زندگی میں اس لوگ دنٹر نے اپنے تیہتر سالوں کے زندگی میں پہلی بار ایک روپیہ پچھتر روپیے کے برابر ایک ڈالر پچھتر روپیے کے برابر پہنچا کیا یہ دن دیکھنا باقی تھا 42 سالوں کا سب سے بڑا بیروزگاری کا وقت آیا کیا یہ دن دیکھنا باقی تھا ملک غریبی سے جوج رہا ہے لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں NPR میں تم میرے باپ دادا کی پہچان پوچھنے آ رہے ہو جنم پتری پوچھنے آ رہے ہو اس میں چار کالم یہ بھی جوڑ دو نا بھگوان کے لیے کہ میرے پاس نوکری ہے کہ نہیں ہے یہ بھی پوچھو نا NPR میں پوچھو نا کہ میرے دیش میں کتنے لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں یہ بھی نہ پوچھو نا میرے کھاتے میں پندرہ لاکھ وہ آیا کی نہیں آیا جو پرائیم منشٹر صاحب نے کہا تھا آئے گا یا تو جھوٹ بولتے سر میں یہی چاہ رہا ہوں کہ NPR کراؤ تو اس NPR کے کالم میں چار پانچ سوالات اور جوڑ دو جب آئے وہ عدیکاری تو مجھ سے یہ بھی پوچھے کہ تمہارے پاس نوکری ہے کی نہیں ہے تمہارے کھاتے میں پیسے پندرہ لاکھ کھائے کی نہیں آئے تمہارے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے سر یہ سب نہیں پوچھ سکتے یہ فیضول کی باتیں کر کر دیس کو ڈیورٹ کر کے ہندو مسلمان کر رہے ہیں ملک کی ایک جہتی کو اس کے قومی سالمیت کو ختم کر رہے ہیں یہ سر قانون جو ہے یہ غریب ویرودی ہے یہ مہیلہ ویرودی ہے آدیواسی ویرودی ہے یہ پچھڑا ویرودری ہے اور میں یاد دلاؤں اس قانون سے مہیلاؤں کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ایک مہیلہ جب پیدا ہوتی ہے ایک بیٹی تو وہ کسی اور کی ہوتی ہے جب اس کا شادی ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے اپنے ہس بینٹ کی ہو جاتی ہے اب وہ بیچاری اپنا اس کے باپ مر گئے اس کے بھائی زندہ ہے کون اپنے بہنوں کا اتنا فکر کرتا ہے اس مہیلہ کی طرف سے کون کھڑا ہوگا یہ پروف کرنے کے لیے کہ نہیں تمہارے اببہ یہیں پیدا ہوئے سوال تو اس بات کیسا مہیلہیں مر جائیں گی جو سرکار یہ کہہ رہی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ بیٹیوں کے ویرود ہی سرکار ہے یہ بیٹیاں کیسے پروف کریں گے جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی اپنا پروف کرے گا بیٹا اپنا پروف کرے گا باپ اپنا پروف کرے گا سب الگ الگ پروف کریں گے تو ایک خاندان میں باپ کے جڑ سے جو ہوں گے وہ تو پروف کر لے جائیں گے لیکن بیٹی اور مہیلہ اور ماں کا کیا ہوگا جو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلی آئی جس کے باپ دادا تو مر گئے اس کی طرف سے کون کھڑا ہوگا سر مسلمانوں کو لگاتا ٹارگٹ کیا جارہا ہے بیچے پی کمیٹ آر ایسیس کے کمیٹ جو ہے لگاتا ٹارگٹ کیا رہے ہیں آتنگواد جو پھیلا ہے مسلمان کی طرف اس پر آپ کی کیا قرارتی کیا کیونکہ آپ لاؤ اسٹوڈنٹ ہے پتائیے سر یہ یہ گمراہ کر رہے ہیں آتنگواد جو مذہب یہ کہتا ہو کہ تم اگر کسی ایک انسان کا قتل کر دو پورے انسانیت کا قتل ہے وہ ٹیررزم وہ آتنگواد کا کہاں دعوت دے سکتا ہے سر اور جو لوگ کوئی مسلمان نام رکھ کر ٹیررزم کر رہا ہے آتنگواد فیلا رہا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا سر یہ چیزیں فرق کرنے کی ضرورت ہے اگر اسلام ٹیررزم کی دعوت دیتا ٹیررزم بڑھاتا آتنگواد بڑھاتا تو یہ چودہ سو سال پرانا مذہب ہے اور جب یہ مذہب بنا تو مشکل سے دو دھائی سو لوگ تھے اور ان چودہ سو سالوں میں یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا تو یہ ٹیررزم ہی فیلاتا تو کیوں بنتا یہ دیشواسیوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوجک لگاؤنا کہ اگر یہ آتنگواد کی طرف لوگوں کو بلاتا دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنتا جا رہا ہے تو یہ محبت سے فائلہ ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی ہے گھر واپسی کراتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا سر ریلیجن ہے فیتھ اور فیتھ ہے بلائنڈ نو بڑی کن کمپیل تو اینیون کہ آپ کو ایکسیٹ میری ویوز اور میریلیجن ایک اپریل سے ان پیار لاغ ہونے جا اتنا پروٹیسٹ کرنے کے باپ جود بہت اچھا ریزلٹ آیا لیکن سرکار کی صرف سے کوئی مہیندہ جوئیس پر کسی نہیں کوئی پرتکریہ نہیں ہو کیا ایک اپریل سے جب اپریل سے جب اپریل لاغ ہوگا لوگ آفیسر جوئے کر جائیں گے پرتکریہ کیا دیں گے کیا پوچھا جائے گا لوگ کس طرح سے دیکھیں گے سر ہم پورا یہ ہمارے احتجاج کا جو بیس ہے لگ بھگ آٹھ سے زیادہ اس سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اپنے راجوں میں اپریلے نہیں کرائیں گے اور باقی کے جو راج ہیں وہ لوگ بی جی پی کے کچھ راج ہیں تو وہ کیوں کہیں گے لیکن وہاں کی جنتہ پاگل نہیں ہے پورے دیش میں لوگ روڈوں پہ ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار یہ قانون واپس نہیں لے رہی ہے تو انپی آر کرائے لیکن ہم انپی آر نہیں کرائیں گے ہم اس کا سویل ڈیس او بیڈینس کریں گے بائی کورٹ کریں گے سرکار کی جو مرضی آئے کر لے ہم انپی آر نہیں کرائیں گے اگر سرکار کو جیل میں ڈالنا ہے تو ہم پھر جیل بھرو آندولن بھی چلائیں گے سر ایک سرکار جس کو عوام نے چن کر وہاں کی اسیمبلی میں بھیجا وہاں کی ایوان نے بھیجا ہے جس کو مینڈیٹ وہاں کی عوام ڈیسائٹ کے دے رہی ہے اس کو چند لوگ اپنے پیسوں کے دم پر اپنے پیسوں کی طاقت پر خرید کر اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں یاد رکھیں تم آج جمہوریت کا کچھ بھی کر لو ایسے بہت آئے گئے ہیں ہم نے بلیک ڈیو ووج امرجنسی کے پیریڈ بھی دیکھے ہیں میں لائی سٹوڈینٹ ہوں میری عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن میں نے جمہوریت کے سالوں کو پڑھا ہے کہ جو اندرہ گادی کا پیریڈ تھا وہ امرجنسی کا ٹائم تھا اس میں بھی سرکاریں آئی تھی اور یاد رکھو اور یاد رکھو آپ جتنی مضبوط سرکار آج ہو نا آپ سے کہیں زیادہ مضبوط سرکار اس وقت کی کانگریس گورنمنٹ تھی جب آپ دو لوگ صرف تھے لوگ تندر میں وہ وقت بھی اس ہندوستان نے دیکھا ہے سر آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں اہنگکار میں مت رہیں یہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن ملک رہنا چاہیے ملک کے لوگ رہنے چاہیے ملک کا سمیدان ملک کی دستور ملک کا لوگ تند اس کا سیکولاریزم رہنا چاہیے اور شرم آتی ہے مجھے جس سمیدان جس پریامبل کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے خوربانیاں دے دی آج بی جی پی کا ایک ایم پی راکے سینہ جی نے پرائیویٹ میمبرشپ بل لاکر راج سہبہ میں یہ کہا ہے کہ اس کے پریامبل سے اس کے پروستاؤنا سے سماجکتہ کا جو ورڈ ہے جو سوسیلیزم کا ورڈ ہے اس کو ہٹا دیا جائے اب یہی دیکھنے کو واقعی رہ گیا تھا یہ سماجکتہ کے بھی خلاف ہیں کہ غریبوں میں ریسورسز نہ ڈسٹریبیوٹ ہو یہی تو یہ چاہ رہے ہیں اور یاد رکھو یہ ملک آدیواسیوں غریبوں پچھڑوں دلیتوں مہیلاؤں سے چلے آئے چلے گا اس میں برہمنیکل ٹھنکنگ نہیں چلے گی یہ ملک میں سب کی حصے داری ہے صرف برہمن چلائیں اس ملک کو ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہم آپ سب سے ریکویشٹ کر رہے ہیں سر کیونکہ ملک کو یہ توڑ رہے ہیں اور یاد رکھو ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم اس ملک کی سمویدھان بچ جائے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس دستور اس سمویدھان کو بچانے کی ضرورت پڑی اگر میری خون کی بھی ضرورت پڑی اگر ہمارے غلے کا نظرانہ ہمارے گردنوں کا نظرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم سب ہی دیسوازی اس میں پیچھے نہیں اٹیں گے چاند دے دیں گے لیکن دستور کو نہیں ٹوٹنے جائیں گے جس کے لیے ہم زندہ ہیں جس کے لیے ہم مر جائیں گے یہ ہم کو ہمارے پروجوں نے دیا ہے اپنے خون سے سیچ کر ملک ایسے نہیں آزاد ہوا اس ملک کو آزاد کرنے میں ٹیپو جی سلطان ٹیپو سلطان بیمرو امبیڈکر بابا صاحب گادی جی بھگت سنگھ پنڈیت نہرو سب کا یہ دیش ہے نا یہ ارے ہمیں تم ہماری بھارتیتہ کیوں مانگ رہے ہو نا ہم سے ہماری بھارتیتہ کیوں پوچھ رہے ہو ہم نے اپنے لوگ باٹ دیئے اپنے خون باٹ دیئے ہم نے اپنے بربادی کے نظارے دیکھے اس لئے دیکھا تھا نا کہ یہ ملک ہمارا ملک یہ دیش ہمارا ملک ہے اس ہندوستان کی مٹی کو ہم نے چوما تھا آج یہ ہمیں پتہ نہیں تھا مولانا ابول کلام آزاد زندہ ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کی مولانا صاحب آپ نے جامہ مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس لئے کہا تھا کہ مسلمانوں تم یہ ملک چھوڑ کے مجھ جاؤ حضرت کی مقدس نام پر تم فرار کی زندگی گزارنے جا رہے ہو یہ تمہارا ملک ہے تمہاری خبریں ہیں یہاں پر اس لئے ہم نے کہا تھا اس لئے ہم نے ان کی ان وعدوں پر گادی اور نہرو اور مولانا کی ان وعدوں پر یقین کیا تھا نہیں کہ جنہ تم جاؤ تمہاری ٹو نیشن تھیری تمہیں مبارک ہم نے اس ٹو نیشن تھیری کو ریجٹ کر کر ملک کے سمویدان کو چوما تھا کہ یہ سیکولر ریزم کے بیس پر بنا ہے آج مجھے پتا نہیں تھا کہ ایک سرکار آئے گی مجھے سے پوچھے گی بتاؤ تم بھارتی ہو کی نہیں ہو یہ سوالات اور پورے دیش کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا خاص کر مدن پور خادر اور سریط ویہار کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دیش واسیو ہم آپ کا روڈ بلوک کر آپ کو اسوویدہ نہیں دینا چاہ رہے ہماری کوئی ایسی وہ سوچ میں نہیں ہے کہ ہماری کا صرف ذمہ داری سرکار ہے کہ ہم نے اپنی فیوچر کو پڑی ہے ہم اپنی بھویس کو لے کے پڑے ہوئے آپ کو ایک نویڈہ جانم میں سوویدہ ہو رہی ہے اگر یہ قانون پاس ہوا ہماری زندگیاں خراب ہو جائیں گی ہمارے لوگ مارے جائیں گی سنٹر میں چاہیں گے میں اپنے دیش واسیوں سے کہنا چاہوں گا یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ مسلم کسی کے خلاف نہیں پہلی بات سمویدان کے خلاف ہے لیکن میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستانیوں بنگلہ دیشیوں اور افغانستانیوں کے لیے ہے اگر کسی ہمارے ہندو بھائی کا نرسی کے لسٹ میں نام نہیں آیا تو اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو ناغریتہ مل جائے گی ناغریتہ سنسودان آئیکٹ میں تو غلط سوچ رہا ہے اس کو ناغریتہ لینے کے لیے پہلے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ ہاں وہ بھارتی نہیں تھا وہ بھاگ کیا آیا ان تینوں ملکوں سے یہی ساری چیزیں ہیں میں آپ سے ریکویش کروں پہنگی